اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے تو ایک اور ویڈیو آپ کے خدمت بھی حاضر ہے بھائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں نینجا کے حوالے سے ڈیلیوری کے حوالے سے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہی صاحب ہیں وہ لوگ کمنٹ کر لیتے ہیں ڈیلیوری کے حوالے سے ان کے قویشنز ہوتے ہیں تو میں کوش کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہوں اور جو قویشنز ہو اس کو میں ریزالف کر رہوں تو چلیے بڑھتے ہیں قویشنز کی طرف جو بھائی نے مجھے میسیج کیا تھے انہوں نے تو میں نے تو ریپلائی دیا ہوا ہے لیکن میں اسی ویڈیو کے طرح وہ جو ہے نینجا ریزالف کرنا چاہتا ہوں اب ایک بھائی نے مجھے میسیج کیا تھا کہ ہاو ریجسٹر پلیز نینجا آئی ڈی کے حوالے سے تو میں لنک جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا اسی ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں میں نے دی ہوگی تو آپ وہاں سے جا کر لنک کو اوپن کر کے آپ آئی ڈی بنا سکتے ہیں ان کی آئی ڈی جو ہے نا آن لائن بنتی ہے تو جو انفرمیشن ہے وہ دے کر آپ آئی ڈی بنا سکتے ہیں اب ایک بھائی نے میسیج کیا ہے آپ کا چینل میں نے ویڈیو کو دیکھا اور ماشاءاللہ آئی ڈی بن گئی لیکن بھائی میں نے آرڈر تین کے کپلیٹ کیے لیکن اس میں مجھے کوئی ڈیلیوری فیس نہیں ملی اور نہ ہی میرے والیٹ میں شو ہو رہی ہے ڈیلیوری کرتے اس وقت بھی زیرو ہوتا ہے اور جب کنفرم کرتا ہوں اس وقت بھی زیرو ہوتا ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آرڈر کے حوالے سے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ آرڈر لیتے ہیں تو آرڈر جو ہے نا وہ کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا آرڈر جو ہے نا آپ کو بیلنس جو ہے نا وہ زیرو نظر آئے گا زیرو ہی زیرو ہوگا آپ اگر ریسٹورنٹ سے پک کرتے ہیں جو صفر ہوگا کسٹمر کو دیں گے صفر ہوگا آپ نے نہ کسی کو پیمنٹ دینی ہے اور نہ کسی سے پیمنٹ لینی ہے تو اس میں جو ہے نا سب آرلائن ہے کسٹمر جو آرڈر بھی کرتا ہے وہ آرلائن پیمنٹ اس کی وہ ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں جو آپ کیش وغیرہ کا کچھ کونسپ نیوز نہ کریں جسٹ ریسٹورنٹ جا کر پک کریں اور ڈیلیور کریں تو آپ کے لئے اچھا ہوگا تو اس کا جو ہے نا یہ طریقہ کار ہوگا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسری ہے بات اس میں یہ بتایا کہ جو بیلنس ہے وہ کیوں نہیں اشو ہو رہا تو اس طرح ہوتا ہے کہ شفٹ آپ نے لی ہوتی ہے شفٹ کی بات ہوتی ہے ان کیس اگر آپ نے شفٹ لی ہے صبح دس سے رات کے دس بجے تک تو رات کے دس بجے ختم ہونے کے بعد تین گھنڈے بعد مطلب ان کیس اگر دس بجے آپ نے ختم کیے تو گیارہ بارہ ایک تو ایک بجے یا دو بجے آپ کو آپ کے ویلنٹ میں بیلنس نظر آئے گا ان کیس آپ نے بارہ بجے تک ٹائمنگ دی ہے تو بارہ بجے شفٹ ختم ہونے کے بعد تین گھنڈے بعد تین بجے رات کے آپ کے ویلنٹ میں بیلنس آئے گا تو یہ ان کا کریٹیرا ہے ان کا پروسس ان کی پالیسی اس طرح ہے کیونکہ جب میں شروع بے کام کرتا تو ان کا یہ دی طریقہ کار ہے تو یہ اس طرح کرتے ہیں اب دوسرے بھائی نے بھی نیچ اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا ہے تو پوچھا ہے تو میں لنک میں نے دی ہوگی بھائی اس میں جو ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے گرین والی سیلیکٹ کرنا ہے یا ریڈ والی ہی بھی کر سکتے اس میں جو ہے گرین آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ اس میں آپشنس نظر آتے ہیں جو ریڈ ہوتے ہیں وہ آپ این ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ اس کو نہیں کر سکتے تو آپ نے گرین ہی سیلیکٹ کرنا ہوگا اور یہی بھائی نے کہا کہ ہاں سے بھائی سعودی کے نام پر جینی یہ جو ایگ اور جینی کے حوالے سے انہوں نے پوچھایا کہ ٹیکسی کے حوالے سے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئیڈی بنانا چاہتے ہیں سعودی کے نام پر لے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کبھی کبھار بلوک کر دیتے ہیں تو اگر کوئی ٹرسٹ ایبل کا پرسن ہو کہ آپ کو کوئی ایشو نہ ہو اس سے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کام نہیں کرے گا تو آپ اسے آئیڈی لے لے کام کرتے رہے جب تک کام کر سکتے ہیں کر لے اور اپنا جو ہے نا وہ ارننگ اس میں کرتے رہے بھائی اسٹی سی نمبر کا طریقہ کیا ہے اسٹی سی نمبر جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھا ہے اسٹی سی آپ نے اگر بنائی ہوئی ہے تو آپ آن لائن ریسٹیشن میں بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نے ان کیس یا بھول گیا ہو یا آپ نے دیا نہ ہو تو آپ سپورٹ پر جا کر آئیڈی میں دیا دیں اسٹی سی پیج جو ہے نا وہ مجھے ڈالنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں سر نینجا آئیڈی کیسے یہ ہوئی اس طرح دیکھتے ہیں بنج آرڈر سے آٹو ہی ہوتا ہے آٹو ہی ہوتا ہے لیکن وہ سسٹم آپ کو دے دیتے ہیں نینجا آپ کو دے دیتے ہیں آپ کو مطلب خود پر کرنا ہی ہوتا وہ آٹومیٹکلی سسٹم سے آپ کو آپ کے ایک پر آ جاتے ہیں آرڈر جو ہیں آٹومیٹکلی سسٹم کی طرف سے آئیڈی نینجا کی طرف سے آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں آٹومیٹکلی تو وہی آرڈر آپ کو کرنا ہوگا ایک بھائی نے کانٹیک نمبر پوچھا ہے تو کانٹیک نمبر جو ہے نا وہ میں شک کر دوں گا وہی مسئلہ نہیں ہے بھائی یہ نینجا آئیڈی کی شفٹ کیسے ہیں تو وہ تو میں نے آپ کو بتائی دی شفٹ کی حوالے سے کہ شفٹ جو ہے نا اس میں مختلف ہیں اس کا طریقہ کار میں نے بتائی دی ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی تو وہاں پہ جا کر آپ ویڈیو میں جاکتے ہیں کہ شفٹ آپ کس طرح لے سکتے ہیں آپ سینٹرل پہ کام کرنا چاہتے ہیں جنوب ساؤت ایسٹ ویسٹ جہاں بھی کام کر سکتے ہیں آپ اس میں ٹائمنگ شفٹ سیلیکٹ کر کے آپ کام کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو آپ جہاں بھی کام کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ ایک تو یہ ایک ویڈیو تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ کوئیسن جو ہے نا وہ میں جو آپ کے بھائیوں نے انہوں نے میسج کیا تھے جو بھائیوں نے مجھے کوئیسن پوچھتے جو انہوں نے کمنٹ کریا تھے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیوز دیکھی اور آپ نے کوئیسن کیے تو امید ہے کہ آپ کی جو کنفیوجن ہے وہ کلیر ہوگی تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ میں علیہ آیا ہوں میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا یہ علیہ ہے یہ جگہ تو یہ کافی ایکسپنسیو جگہ ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کبھی کبار یہاں پہ بھی کافی اچھے آرڈرز آتے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کبھی کبار آ سکتے ہیں علیہ اس کو تخویہ روڈ بھی کہتے ہیں تو یہ کافی بیس جگہ ہے یہاں پہ تو آپ اگر چاہتے ہیں یہاں پہ آ جائیں تو کافی بیس جگہ ہے یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کا کوئی اوشو ہوتا ہے توڑا سا تو آپ کوشش کریں کہ آپ پارکنگ کا خاص کائل لکھیں یہاں پہ اور یہاں پہ آرڈرز ہوتے ہیں کافی یہاں پہ ریسٹورنٹس وغیرہ ہے تو آرڈرز مل جاتے ہیں یہاں پہ میں جب شیف سوٹویو پہ کام کرتا تھا تو مجھے جو ہے کافی اچھے آرڈرز یہاں پہ ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ دو تین ہیں وہاں پہ کبھی کبار کافی رش ہوتا ہے تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ تو مجھے جب آرڈر ملا ہوا تھا تو وہ تقریبا میرا ون اینڈا ہاف اور میرا ٹائم لگے آتا وہ کینسل بھی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں نے آرلائن پہ کی تھی تو اس پہ کافی ٹائم لگ گیا تھا تو وہی جو ہے نا میرا لاسٹ آرڈر تھا یہاں پہ کہ میں یہاں سے آرڈر پکنک کروں گا تو اس ہو جائے تو میں نے کہا ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر دوں یہ کافی مزدار جگہ پہ ہے یہاں پہ علیہ اور ویسی یہاں پہ ایکسپینسیف جگہ یہ علیہ اور سلیمانیہ ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہاں پہ زیادہ ریسٹورنٹ سے کافی زیادہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں بیسے تو نینجا کا یہ ہے کہ ٹیو میں بھی اس طرح آتا تھے لیکن شیفز کا یہ ہے کہ شیفز میں آپ کو جو آرڈرز ملتے ہیں وہ جہاں پہ آپ ریسٹورنٹس کے قریب ہوں گے وہی آپ کو دو تین کلومیٹر میں آرڈرز ملیں گے لیکن ٹیو میں اور نینجا میں میں نے دیکھا ہوا ہے اگر آپ تین چار پانچ کلومیٹر میں بھی آپ اگر دور ہوں تو آپ کو آرڈر آ جاتے ہیں سسٹم آپ کو آرڈر دے دیتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو آرڈر مل جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کافی اچھا ہے آپ کو شکیا کریں یہاں پہ ایک سی جی کا جائنج یہاں پر ریسٹورنٹس زیادہ ہوں تو وہاں پہ آپ کو آرڈرز انشاءاللہ آسانی سے ملیں گے میں ویٹ کر رہا ہوں آرڈرز کا انشاءاللہ آرڈر مجھے مل جائے گا تو یہ ایک ویڈیو تھی میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ ایک ویڈاگ کر کے آپ کے ساتھ میں کچھ انفارمیشن بھی شیئر کر رہوں تو امید ہے آپ کو اچھی دیکھی ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کروں گا تو یہ ایک ویڈیو تھی انشاءاللہ ویڈیو کے بعد انشاءاللہ ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو تتک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی